ہمیں بلکل بنیادی سطح پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ خام مال بننا چاہیے سیلف لیس ہو کے آج ہم سیکریفائز کریں گے بغیر کسی ریوارٹ کے تب آگے چل کے ہمارا وہ خواب شرمندہ اطابع ہوگا جس سے متعلق آج ہم بات تو کر رہے ہیں جس کے ناشویدہ تعلق ہونے میں صورت بات آپ نے کی آپ اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتی کہ جہاں پہ اور بھی یوت کے پرابلم ہے وہاں پہ ایک بہت dominant wave نظر آتی ہے وہ ہے جی ریسارجنس آف اسلام اب اس کو تھوڑا اگر انیلائز کیا جائے تو یہ دیکھنا سی ہے کہ what is it giving it to us کیا is it a source of identity power development یا hope ہے یا یہ کوئی recommittance to islam ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو آپ تھوڑا سوڑا انیلائز کریں تو you can see that کہ یہ ایک reaction ہے اور you know it it tells about a need for order and discipline it talks about کہ ایک fundamental reform چاہیے so یہ سارا جو ریسارجنس آف اسلام ہے this is moving towards a reaction that is against the corruption of existing institutions اگر یہ جو ریسارجنس آف اسلام ہے اگر ہم اس کو single track نہ ہو لے دیں اور ہم literacy اور awareness provide کریں اپنی یوت کو تو یہ this can be very progressive اور ایک بہت broader scale پہ چل سکتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو اگر ہم یوت کو channelize کرتے ہیں اور ان کو ایک broader platform دیتے ہیں جہاں پہ ان کو جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ literacy بہت important ہے ان کو enlighten کرتے ہیں تو اس بہت ساری چیزیں جو frustration اور anger اور deprivation کے وجہ سے ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں اور channelize ہو جائیں گے یہ موریت کا مطلب کیا ہوتا ہے تمام طبقوں کو ساتھ لے کر چلنا مردارشت تحمل تسلیم کرنا وہ تو ایک علاہدہ چیز ہے وہ بھی ہے لیکن آپ میری بات کو ذرا سمجھیں کی کوشش کریں کہ اس میں طبقے کون سے آتے ہیں کسان مزدور عورت نوجوان ہم نے ابھی تک اس قسم کی جمہوریت یہاں بنائی ہی نہیں اسی کے نتیجے میں بار بار جمہوریت کی failure کی بات یہاں کی گئی ہے لیکن failure جمہوریت کی نہیں ہے اصل میں پاکستان کا علمیہ ہی یہ رہا کہ آج ہماری نوجوان نسل جس طرح بات کر رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی road model نہیں ہم نے وہ کام ہی نہیں کیے جن سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کنیادوں کو قائم کر کے آگے چل سکتی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہم ذاتیات پر زیادہ آگئے ہیں ہم اپنے فائدے کی لیے ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وقت بزر جاتا ہے تو معافی طرافی بھی کر لیتے ہیں کہاں اس وقت ہم سے غلطی ہو گئی چلو آپ پھر سے نئے سرے سے شروع کرتے ہیں کنفیوشن جو create آپ نے کیا ہے ہم نے کیا ہے ہماری نسل نے کیا ہے یا ہم سے پہلے والی نسلوں نے کیا کنفیوشن create کر دیا ہے نوجوان نسل کے لیے اسلام یا جمہوریت کے درمیان بھی میں سمجھتی ہوں کوئی اختلاف نہیں ہے اسلام میں جمہوریت ہے موجود ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ساتھ چلانا ہے سوال یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے کئی سمتوں میں ترقی کی ہے ماضی ترقی بہت کی ہے ہم نے پاکستان بنا تھا انڈرسٹری نہیں تھی پاکستان بنا تھا تو وسائل بھی اتنے ترقی یافتہ نہیں تھی پاکستان بنا تھا تو اور بڑی مشکلات تھی آج ہم ایٹم کی پاور بھی ہیں ایٹم میں بنا لیانا ہم جی تو اس لیے ماضی طور پر پاکستان نے بہت ترقی کی ہے اگر اس سے انکار کیا جائے تو پھر اس کا تو جواب کوئی نہیں ہے باقی یہ رہAQ کے اقبال نے کہا تھا کہ اصل میں جو قومیں اخلاقی اور ماضی ترقی میں توازم رکھتی ہیں وہ قومیں ترثل کامیاب ہوتی ہیں اب اب ہمیں اس ماضی ترقی میں اور اخلاقی ترقی میں تراظم کام کرنا ہے我也 کہا لیتا وہ کام کرنا ہے لیکن میں پر امید ہوں کہ ہم جس رات سے گزر رہے ہیں ہم ماضی ترقی بھی کرتے رہیں گے اور روحانی ترقی بھی کرتے رہیں پاکستان ایک نئی قوم ہے جی آہ خطہ تو ہمیشہ سے آباد ہے لیکن ایک قوم کے طور پر ہم ابرے ہیں تازہ دم ہیں ہمارے اندر ہمارے جین پول اتنا وسیع ہے اتنا تجربہ ہے تاریخ کے اندر اتنے لوگ یہاں آئے آریوں سے لے کے پرشینز اور گریک اور سب لوگ ان سب کا تجربہ ہمارے اندر موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جب تک سنس آف ڈائریکشن کے ساتھ نہیں چلیں گے یہ بات خواب کی طور پر رہ جائے گی عمل میں نہیں آسکے گی ہمیں اس خواب کو عمل میں لانا ہے جیسے یہاں جمہوریت کی بات ہوئی اسلام کی بات ہوئی اسلام جس جمہوریت کی بات کرتا ہے وہ صرف پرچی کی جمہوریت نہیں ہے وہ کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ ہم صرف رہ جاتے ہیں اس بات پر کہ باہم مشورہ کرو باہم مشورہ کر لیا چند اوپر کے لوگوں نے لیکن وہ جو رزق ہے جس کے بارے میں کرمانی صاحب کہتے ہیں کہ پیدا ہوا ہے کچھ وہ تقسیم نہیں ہوتا عیوب خان کے وقت میں بھی رزق پیدا ہوا تھا لیکن کہتے ہیں باعث خاندانوں کی جیب میں چلا گیا تو بات یہ ہے کہ ہم نے مادی ترقی اس طرح سے کرنی ہے کہ اس مادی ترقی کا انسانیت کو فائدہ ہو مغرب پر بہت زیادہ تنقید کی اقبال نے اور کہا کہ بھئی اس میں تسخیر کائنات کر لی لیکن اس کا ضبیر مردہ ہو گیا ہم نے تسخیر کائنات کرنی ہے علم کے ذریعے سے کرنی ہے لیکن جب کریں گے تو اس کے حاصل کو ہم اپنی ذاتی مفاد میں استعمال نہیں کریں گے بلکہ اپنے اجتماعی مفاد میں استعمال کریں گے یہ ہے وہ رخ جس کی طرف ہم نے جانا ہے اگر ہم اس رخ کی طرف جائیں گے ہم عالم اسلام میں ایک عظیم موڈل بن سکتے اور نہ صرف عالم اسلام میں ہم اس دنیا کے لیے بن سکتے ہیں جس میں ایک حصے کے پاس آزادی ہے تو مسابات نہیں دوسرے حصے کے پاس مسابات ہے تو آزادی نہیں آپ نے اقبال کا ذکر کیا اقبال نے یورپ کی ترقی کے بارے میں ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا کہ دھونڈ رہا ہے فرنگ ایش جہاں کا دوام وائے تمنا خام وائے تمنا خام تو یعنی اس کا دوام جو ہے وہ ایک question mark ہے تو کیا یہاں بھی کوئی ایسی صورتحال ہے ہم نے نا دو definitionز میں ہم depart ہوئے ایک تو ہم اس چکر میں پڑ گئے کہ اسلام یہاں پہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کس انداز میں نافذ ہونا چاہیے یا ایک اسلامی مملکت بننا چاہیے اچھا اس کا مسئلہ یہ ہوا دوسرا نعرہ پھر آگے ایک نعرے سے کئی نعرے جمہوریت کا نعرہ پھر آگے چل کے علاقائیت کے مسائل شروع ہو گئے وجہ یہ تھی کہ ایک ایسی definition چاہیے تھی جو مثلا میرے point of view سے بڑی ضروری تھی اور اس پہ کوئی متنازع بہت سارے مسائل نہیں تھی وہ تھی کہ پاکستانیت کی کسی definition پہ ہم اگر پہنچتے اور ہم نے اپنا سفر اگر پاکستانی ہونے کے حوالے سے یہ شروع کیا ہوتا تو شاید آج ہمارے بہت سارے مسائل اس طرح نہ ہوتے جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں اگر نوجوان نسل آپ کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھے تو آپ اس کے لیے جواب میں کیا تجویز ایک تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ نوجوانوں کے اندر وطن کے ساتھ پیار اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک مسئلہ کی بڑی بات جو ہوئی ہے وہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن سے پیدا ہوئی ہے کہ جتنا بھی مادی ہم نے فائدہ اٹھایا یا بھی بھی اٹھا رہے ہیں اس کا فائدہ جیسے حنیف رامی صاحب نے کہا ہے نیچے تک نہیں پہنچا اس لیے کہ اوپر کے چند لوگوں نے اس فائدے کو صرف اپنی ذات تک مہدت رکھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک کے ساتھ محبت جو تھی وہ لوگوں تک نیچے تک نہیں پھیلی میں سمجھتے ہوں کہ یہ جو ایک کینسر ہے ہمارے ملک کے اندر کرپشن کا اس کو ختم کیا جائے اور جو دولت ہے ملک کی وہ لوگوں تک پہنچائی جائے تو یہی سب سے بڑا میں سمجھتے ہوں کہ یہ ہوگی آگے ہمارا مستقبل جو ہے وہ بڑا تابناک ہے ہمیں مغرب کی طرح طاقت اور خوشحالی تو حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے اس علم کا سہارا لینا ہے جو مغرب نے خود علم اسلام ہی سے سیکھا تھا ہم ان علوم کو حاصل کر کے تسخیر کائنات کریں گے لیکن مغرب کی پیروی میں ہم یہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہو ہم اسے صرف اپنے لیے استعمال کریں اور دوسروں کے لیے اب اسے بند کریں گے ہم اسے پوری انسانیت کے لیے کھولیں گے اس لیے کہ اپنے اندر بھی ہم چاہیں گے کہ تمام طبقے اس سے حاصل کریں سہریاب ہوں سے اور ایک موڈل کے طور پہ ہم چاہیں گے کہ دلیا میں ایک نیا نظریہ آئے اور ہم اس کے رہنما بنیں کہ دیکھئے ہم نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے لیکن ہم اسے پوری انسانیت کے لیے کھول رہے ہیں یہ جو صورتحال ہے یہ ہے وہ راستہ جس پہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایک نیا حدف دے سکتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ مغرب کا انکار نہ مغرب کی پیروی لیکن علم کا حصول طاقت کا حصول خوشحالی کا حصول لیکن اس علم سے جو خوشحالی اور طاقت حاصل ہو اسے سب کے لیے استعمال کیا جائے سب کو برابر کا اس بے شریک کیا جائے تو اگر یہ کلچر بن جائے اور پاکستانی ہونے کا جذبہ بیدار ہو جائے تو میرا خیال ہے ہم اس مستقبل کی طرف جو کہ روشن ہے اور تیزی سے بڑھ سکتے کرمائن صاحب آپ نے تو وہ زمانہ دیکھا جب پاکستان بنایا جا رہا تھا جو قربانی اور جذبے کی کیفیت تھی تو آپ آج بھی آپ وہ کیفیت دیکھتے ہیں دیکھیں جذبے میں کمی نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقلی اس لی بھی روشن ہے کہ جو جذبہ تعمیر ہے وہ ہماری قوم میں موجود ہے اس وقت پرابلم یہ تعدہ ہویا ہے جو نئی نسل کو پیش آگیا ہے کہ اس وقت سٹیج کالنزیشن کا تصور مٹ گیا ہے اس کو تعدہیہ ہے کالنزیشن کا تصور یہ بنا خطرناک ہے اور یہ ہر ملک میں جو انڈے ڈیویلپ کنٹری ہے وہاں کے نو جوانوں کو بتاثر کر رہے ہیں اس کے لیے اب تیزی کے ساتھ دو حصوں میں ان کے سب ہو رہی ہے ایک ہے اور ایک ہے نوٹ اس لیے یہ بھی جو ہے مشکل اس کا بھی حض نکل آئے گا کیونکہ مجالیٹی آئیوٹھر ڈیسٹینڈ فار اکنومک امنسپیشن ایسٹ فیو پیپل تو میں یہ از کرنا چاہتا تھا کہ ان حالات میں اباجی کنٹرول کر لیں ہمارے بات سے مسائل حل ہو جائیں گے تو میں یعنی اس سلسلے میں میں سے پور امید ہوں پاہد اعظم نے ہمیں تین اصول دیئے تھے یونٹی فیتھ ڈسپلن نظم و ضبط اتحاد اور ایمان اس میں دیانتداری کا اضافہ ہونا چاہیے جب تک ہم دیانتدار نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑے گا ہمیں اپنے کلچر کے اندر یہ تبدیلی لانی ہوگی اس وقت تک ہمارا کلچر خالص تن فیوبل بنیادوں پر ہے جس میں ایک شخص اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ دوسروں کا استحصال کریں وہی قدریں بناتا ہے وہی نومز بناتا ہے وہی کلچر چل رہا ہے اس کلچر کو توڑنا ہے اس ٹیٹسکو کو توڑنا ہے ایک نیا کلچر لانا ہے جو دیانتداری پر اعتماد پر اور عدم استحصال پر مبنی ہونا چاہیے گزشتہ سال ڈیڑھ میں جو لوگوں میں سینس آف سیکیورٹی اس میں اضافہ ہوا ہے جو ایک ان سیکیورٹی کا ہمیں کو دو تین سال پہلے کے سرویس میں ایک صورت نظر آتی وہ کم ہوئی اب اس کی یعنی وجوہات آپ لاک کہیں کسی کورنر سے کوئی شخص کہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی کہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن ایک عجیب سی ریالیٹی ہے یہ میں سائنٹیف ایفیکٹ آپ کو بتاؤں گا کہ سینس آف ان سیکیورٹی لوگوں کی بہتر ہوئی ہے ایک لوگوں کو اعتماد ہونا شروع ہوا ہے کیونکہ حکومت نے کچھ ایسے سٹیپس لیے یہ مونیٹرنگ ٹیمیں جو بیٹھیں ہر ادارے کے ساتھ اس سے لوگوں کا اعتماد بہا لوا تو یہ ایک اچھی فضاء ہے کہ ہم اس عدم تحفظ سے بھی نکل رہے ہیں عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل زیادہ پر امید ہے اور بزرگوں کے ہاں پیسے میں زم پایا جاتا ہے آج کی اس نشست میں بالکل مختلف صورت حال سامنے آئی ہے کہ کرمانی صاحب نے نہیں مجھے تو یہ لکھ رہا ہے کہ دونوں پر امید تو یہ تو بہت ہی خوشگوار بات ہے کہ ایک ایسی روشنی کی کرن ہمارے ہاں موجود ہے جو پاکستان کے مستقبل کو تابناک دیکھ سکتی ہے اور دکھا سکتی ہے تو مستقبل کسی کا بھی ہو ایک اگر سے وابستہ ہوتا ہے کہ اگر افراد قوم اور قوم بحیثیت مجموعی اپنے فرائض کو پہچانے گی اگر وہ اپنی تمہداریوں کو پوری دیانت سے ادا کرے گی اگر افراد اپنے ذاتی مفاد کو اجتبائی مفاد پر ترجیح دینے لگیں گے تو اس قوم کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روح سکتی ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے مہمانوں کے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور نہایت مفید اور امدہ گفتگو فرمائی اور ہمارے لئے بصیرت کا سامان کیا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی